یہ پزل جو ہے یہ ایک جیومیٹری کی کتاب سے لیا گیا ہے جو کئی ہزار سال پرانی ہے یہ پزل ہے یہ نظر آ رہا ہے آپ سب لوگوں کو یہ پائیتھاگری انتھیرم کی اوپر آپ مجھے پزل اب کروا رہے ہیں ہاں جی اس سے پہلے پائیتھاگری انتھیرم کی اوپر تم پر ایک سمپل پزل کرا لیتا ہے مجھے پائیتھاگری انتھیرم پتا ہے سر اچھا تو پتا ہے نا تو یہ یہ تو یہاں پر یہ سکیرز لگا دیتے ہیں تو اس سے کاؤنٹ کر لیتے ہیں سکیرز تو پتا چل جاتا ہے کہ اے سکیر پلس بی سکیرز اگل ٹو سی سکیر ٹھیک ہے نا یہ تو کوئی مستہ نہیں ہے اب یہاں پر یہ جکسو پزلز جو ہیں ان کو اس طرح کرنا ہے ان کو اس طرح سے کٹھا کرنا ہے کہ یہ پتا چل جائے ہمیں کہ یہ جو ایریا ہے اس ایریا کے اور اس ایریا کے برابر ہے اب میں کیا کروں بتاؤ جی کون سا ایریا سر میں نے نوفل تم بھی دیکھو ذرا یہ پائتھو گورس تھیرم ہے نا آہا ایریا کم سا پروف کرنا نوفل بات کو سنو میری یہ رائٹ اینگل ٹرائنگل ہے نا ہاں تم بولتے کیوں نہیں ہو تم بولتے کیوں نہیں ہو بات ہی سنو رہے ہلو آواز نہیں آرہی میری آرہی ہے سر آرہی ہے سر میری آواز نہیں جا رہی آپ تک میں بھی نہیں آرہی ہے تو یہ والا ایریا پروف کرنا ہے کہ یہ جو ایریا ہے یہ ان دو ایریا کے برابر ہے اور اور یہ جکس او پوزل سا بنا ہوا ہے اس میں وہ جکس او پوزل اس طرح فٹ ہو جائیں گے کہ یہ چیز ثابت ہو جائے گی جیسے مثال کے طور پر میں نے یہ کیا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے کہ جو نیچے والا ایریا تھا وہ میں یہ دو کافیز بنا لی ہیں اور اور سائیڈ والا ایریا یہ تھا یہ ملا کے دو کافیز یہ ان کو دونوں کو گروپ کر دیتے ہیں اب ہم نے ثابت یہ کرنا ہے کہ یہ ایریا اور یہ ایریا مل کے اس ایک ایریا کے برابر ہے اس کو چھوٹ دو اس ایک ایریا کے برابر ہے اوہ سر تو کہہ رہے ہیں کہ we have to make a proof for the Pythogorean theorem یا ہاں proof تو ہو جائے گا لیکن یہ الیجبرائی کے لی نہیں کرنا میجرمیٹ سے کر نہیں کرنا یہ ویجوری کرنا ہے یہ چیز جو ہے اگر میں اس کو اٹھا کے یہاں رکھوں تو یہ پوری تو فٹ نہیں آتی اس میں نہیں آتی ہے ہے نا صرف یہ کہتے ہیں جو بڑا والا ہے نا یہ ریڈ والے کے اندر فٹ کرنے کی کوشش کریں یہ بھی نہیں ہوتا کیا کیا میں کہہ رہا تھا آپ نے جو ابھی کیا ہے نا وہ میں کہہ رہا تھا کہ آپ کر لیں پر آپ نے جب کیا ہے تو پھر نہیں ہویا اچھا تو یہ اس اس کا کوئی کمال ہونا چاہیے یہ جو ہے اس کا کوئی کمال ہونا چاہیے اس کو میں ذرا انگل اس کا ٹھیک کر دوں اس طرح کر دوں اگر کہیں اگر میں اس کو اس طرح کر آجاؤ بھئی آجاؤ اگر چاہے بنا دینے مجھے ذرا یہاں رکھ کے چاہے بنا دو ذرا اور یہ بستر بھی ٹھیک کر دو مہمانوں نے آنا ہے ابھی صرف کون آ رہے ہیں وہی مہمان آ رہے ہیں وہی مہمان کون ہے وہ پہلے آئے تھے نا ایک مہمان بڑے خاص مہمان آئے تھے اچھا یہ اس کو میں فاورڈ لیا ہوں باجی کو جا کے بتاتے نا بھئی وہی مہمان آ رہے ہیں آج نہیں تو مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں نا دیکھو اس کو کیا کروں بھئی ذرا مجھے بتاؤ نا کہ یہ میرے پاس آہ یہ میرے پاس چار ٹکڑے ہیں ایک دو تین چار ان کو اس میں کیسے فٹ کروں ویجوالی کرنا ہے یہ سارا مطلب جیسے بلائک والا دیکھ رہا ہے ریڈ پر رکھنے ہیں کیا یہ بلائک والا یہ بلائک والا پوشن دینا اس کو یہ ریڈ والے پوشن پر رکھنے ہاں یہ دیکھتے ہیں یہاں پر رکھ دو یہ صرف تیچے کے ساتھ کرنا یا سارے ملا کے کرنے ہیں صرف یہ یلو آپ اس میں شامل ہو سکتے یا نہیں یہ دو اور یہ دو اس میں اس کے اندر فٹ ہو جانے چاہیے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں میں خیال میں کہ یہ یہاں پر کر دیں اور اس کے بعد پھر یہ یہاں پر فٹ ہو جائے گا نہیں یہ تو نہیں ہوا فٹ یہاں پر یہ جکسو پدل تو نہیں بنا پھر نہیں بنا کیا یہ پوشن ہے یا نہیں ہے یہ بھی تو بل پتہ ناسی ہے نا پوشنبل ہے پوشنبل ہے یار یہ یہ ایکو لیڈ نے کیا تھا کئی ہزار سال پہلے اچھا سر یہ جو یلو والا ہے نا اس کو نائنٹی ڈگری پر صرف یلو والے کو نائنٹی ڈگری پر روٹیٹ کریں صرف یلو والے کو جی لیک والے کو نہ کرو نو سرہ یار یہ اس کو نا اس سائیڈ پر رکھ دو ٹھیک کر کے اور بنیان اگرہ اندر رکھ دو اور چائے زیادہ چینی نہ ڈالنا یار یہ کتابوں پر نہ رکھا کرو ٹرے یہاں رکھ دیتی نا یہاں رکھ دو ٹرے ٹرے یہاں رکھ دو ٹرے یہاں رکھ دو ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی سر جی یلو کو نائنٹی ڈگری پر روٹیٹ کریں نائنٹی ڈگری پر روٹیٹ کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے سر اس کو نا وہ وہ ادھر سے گمائیں گے تو ہو جائے گا بطرہ وہ جو اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں نا گمانے والے وہ ہاں یہ ادھر ہو جائے تھوڑا دوسرے طرح کر کے ہاں تھوڑا اس کو اور کر کے نا ٹاپ لیفٹ پر کر لے آئیں تو می بھی کوئی اس کی جگہ بن جائے ٹاپ لیفٹ پر لے آئیں جی یہاں لے آئیں پھر یہ بلیک والا جو ہے نا یہ بلیک والا یہ اتھاک کرنا یہ ریڈ والے کے جنر نیچے لے آئیں بیٹ بوٹم پہ بوٹم پہ نیچے لے آئیں بلکل بوٹم پہ وہ اگر یلو نا نا ہوتا پھر یہ بوٹم پہ خیلت ہو جائے ہاں یہ جو اسمینہ کہہ رہی ہیں نا یہ ادھر ہی لگا دیں لیکن یلو والے کو دوسری طرف ٹاپ رائٹ پر ایک اور روٹیٹ کر کے لگا سکتے ہیں اچھا اس کو میں فلپ ورٹیکلی کر دوں ہاں یس ابھی سے تھوڑا سا نہیں لیکن اس کو تو ہمیں نائنٹی ڈگریز پہ بھی کرنا پڑے گا سر وہ بلیک والا پہ پہلے ریڈ پہ رکھ کے دیکھیں پھر اس کو دیکھنے ہی کدھر لگے جانا ہے یہ یہ دیکھ لیں پہلے پہلے اس کو آپ اس طرح کہہ رہے تھے کرنے کو میں دوسری طرح الٹ اس کا انٹی کلاک وائز ایسے بھی کریں گے تو ادھر پہنچ آئے گا ایسے بھی کرتے جائیں جی اچھا تو تو بھی ادھر پہنچ گا کیوں نہ کر دیں یہ یہاں پر آگیا ہے یہ یہاں پی شیفٹ ہو جاتا ہے جی بلیک والا نہیں نا پیٹ ہوگا بلیک والا کو پہلے نیچے رکھیں پھر اس کو بعد میں پھٹ کریں گا بلیک کو رکھیں نیچے بلیک والا کو پھٹ کرنے کوشش کرتے ہیں کسی یہاں پہ یہاں پہ فکس ہوگا یہاں پہ ایسے جائے ہاں ایم کی بات بھی ٹھیک ہے اور یہ بلیک والا یہاں فٹ کر دیں نہیں نہیں دوسرے سائٹ پہ کر یہ ایسے ہاں اچھا پھر یہ تو پھر بھی کچھ نہیں بنا یار ہاں یہ بلیک والا اس آنگل میں نہیں لگے گا کم از کم کسی بھی جگہ سٹیٹ نہیں ہوگا یہ کبھی بھی اس آنگل چیز کر کے دیکھیں بتائیں پھر کدہ کریں یہ یہاں پہ کر دیں یہاں پہ تو آ سکتا ہے یہ اس طرح تو دوسرے بھی آ سکتے ہیں لیکن یہ بلیک والے کو ابھی بلیک والے کو لے گئے ہیں ادھر نیچے اس کے بلیک والے کو کدہ روٹیٹ کر کے لے کر آئے ہیں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ بلیک والے کا اوپر والا مسنگ ہے اس طرح ہاں اس طرح کسی جگہ یہ دینہ سے تو پھر یہ بلکل سیدھا نہیں آئے گا کسی جگہ یوں آئے گا ہاں اس طرح کسی طرح آ سکتا ہے یس یس لیکن یہ تھوڑا سا اور ہوگا باہر نکل گیا اب اس سے میرے حال میں اتنا کرنا چاہیے کہ باہر نہ نکلیں نہیں اتنا تو نہیں کر سکتے نا تو نہیں یالو کو نکال لیتے ہیں نا یالو کو نکال کیا جا سکتا ہے اتنا نہیں یہ پھر بھی اس سے بھی زیادہ ہے اس کو روٹیٹ کریں ہاں تھوڑا تھوڑا یہ پھر اسی پوزیشن پہ آ گیا ہے یہ تو اسی میں آ گیا ہے یہ اس پوزیشن پہ آ گیا اور اب بلایک ییلو والا یہاں پہ کہیں نہیں یہاں پہ تفیٹ نہیں ہوتا نہیں وہ بلایک والے کو تھوڑا اور ٹیرہ کرنا پڑے گا یہ اور بھی کر لیتے ہیں اس طرح کتنا ہوتا ہے یہ پھر زیادہ ہو گیا یہ پھر اسی پوزیشن پہ آ گیا ہے یہاں ایسے کرتے ہیں یہاں ایسے کرتے ہیں یہاں ایسے کرتے ہیں اس طرح کسی جگہ آ سکتا ہے یہ یہاں آ سکتا ہے لیکن یہ پھر وہ یہاں خالی بچ جاتی ہے نا اور اسے کرتے ہیں یہاں ہوتا ہے اسی طرح ٹھیک ہے آئے ہیں ایسے کریں یہاں سے کریں چھوٹا سا بلایک اسے سائٹ کے لگا دیں اب اس چھوٹا سا بلایک اسے سائٹ کے لگائیں یہاں پہ ہوتا سکتا ہوتا کہ میں وہاں پس ہو گیا ہوں آجی واش روم تم پتہ نہیں واش روم کیوں بار بار جائے جاتے ہو سر میں کوئی ایک ہی دفعہ جاتا ہوں یا ایک دفعہ بھی کیوں جاتے ہو یہ ہے تو اب کیا ہوا یہ جو ہے نا آپ یہ جو بلیک ہے یہ کسی اوپر جگہ رکھیں مطلب ہم اس کے اوپر چراتے ہیں تو وہ بالکل وہ سائٹ پہ رہی ہے جو صاف ہے نا ادھر اگر ہم رکھیں تو ہم اس کا دوسر ادھر ہم آسانی سے بنا سکتے ہیں بلیک کو روٹیٹ کروں نو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نا وہ ٹاپ لیکٹ پہ جو خالی جگہ ہے نا ادھر یہ بلیک لے جائیں نا تو پھر ہم سکیئر بنا لیتے ہیں تو جو بھی سکیئر بنے گا وہ ہوگا اس کے ایکویلنٹی اگر چار اوپیس لگا کے ہم کسی طرح سے سکیئر بنا لیتے ہیں سکیئر تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس یہ سکیئر تھوڑی ہے نہیں ہم چار اوپیس لگا کے تو بنا سکتے ہیں صرف یہ چیز نکلنی ہے کہ اس طرح ہچار اوپیس سے کیسے سکیئر بن سکتا ہے اب اگر ہم یہ اس کے ساتھ لگا دیں یہاں پہ نہیں یہاں بھی بھی نہیں لگتا نہیں وہ نیچے والا نہیں ہے نیچے لگ جائے گئی ہے باقی نہیں کچھ بھی ہو سکتا نا آپ یہ دیکھیں لگ جائے گئی نیچے ہمارے پاس یہ نیلا ہے اور یہ بلیک ہے بلیک نہیں لگائیں پھر نیلا لگائیں اور چھوڑا تو جو تشتہ بچے گا یہ دوسرا بلیک پھائیں اس لگے لگا دیں نہیں نہیں پھر یالو کدھر کریں گے یالو نہیں لگ سکتا اب آپ جو آنے اس میں صرف ایک لوکیشن دیکھو وہ جو اس کے نیچے دو بن گیا نا ایک چھوٹی سی بلیک اور وہ ریڈ والا او در کوئی پیس ہمارے پاس آئی نہیں ہے اس جو کا لگانے کے لیے وہ جیلو سے بڑا کافی آپ دیکھیں نا اس کے انٹ پہ جو نیچے جگہ بچی ہے نا وہ بلکل تھوڑی سی جگہ ہے تو اتنا کوئی پیس نہیں ہے اتنا پیس ہمارے پاس وہ بلیک ہے لیکن وہ بلیک جو کا وہ ٹرائینگل ہے سکوئر ٹائپ کا چاہیے یا ریکٹینگل ٹائپ کا اچھا یہاں پہ اگر ہم لگا دیں نہیں سر وہ بڑا صحیح نہیں تو یہاں تو کوئی اس ٹرائینگل گھمائے تاکہ یہ ٹرائینگل لگ جائے یہ ٹرائینگل گھم جائے گی یہاں پہ نہیں ہے یہ نہیں گھمیں گی میں ہم کہہ رہی ہیں وہ جو ہے نا جو درپڑی ہوئی ہے وہ بلیک والا اس کو پہلے گھمالیں وہ جو اوپر والا وہ ایک سے دوسرے اس طرح نہیں لگے گا یہ تو نہیں آئے گی اس کو گھمانا یہ ایسے سیدھا نہیں لگے گا کسی جگہ یہ گھمانا کے لگے گا ایسے گھمائے کے چھوٹے بلیک کی جگہ بجے اسری جگہ بجے چھوٹا بلیک اس کو پھول کرے سر ابھی نا اسے اسے آپ نا وہ ٹاپ والی جو ہے نا وہ ایسے تو نہیں لگے گا آپ کو اس کو گھمانا پڑے گا کیا بتا یہ یہاں پہ لگ جائے اور یہ اس کے ساتھ بھوم کے ادھر لگ جائے نہیں دوسری طرف ساری سے دوسری طرف اگر گھمائیں گے تو ہوگا اس طرح نہیں ہوگا دوسری طرف گھانا پڑے گا اس سے ہر صورت میں کیا مطلب دوسری طرف گھماتے ہیں نہیں دوسری طرف گھماتے ہیں کہاں تک گھماتے رہے ہیں جب تک یہ ایک لائن سے دوسرے لائن تک کبر نہ کر لیں یہ تو کتنا گھمائیں اس کو یہاں پہ رکھیں نہیں 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 رکھنائی سے ادھر ہی تھا جیدہ رکھا ہوا تھا ادھر ہی آپ نے سے رکھنا ہے سر یہاں پہ ٹھیک ہے ایک منٹ سر یہاں پہ رکھا اور بلو الے کی کونہ نیچے کریں بلو الے کو کونہ کونہ نیچے کریں بلو الے کے لائن کو کونہ نیچے کریں نیچے نہیں اور گمائیں اور جی سر اب سر کیا ہے اس کی سائیڈ فلپ کر دیں اسی چیز کا میرر یمیج لے لیں اسی کا میرر یمیج لے لیں آچھا وہٹیکلی بپ کر دیں نہیں نہیں ایسے نہیں سر ہاں نہیں ایسا اب چلو گمہ دی جا نہیں سر ایسا ہاں ہاں یہ بھی سی ہے اب گمہ دی جو ایسا 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 نہیں وہ باقی بھی جگہ ہے تھوڑا سا اور گھمائیں فل سیدھا کر دے اہا اب اس کو فٹ کرنے کوشش کریں یہ کسی بھی جگہ ساری آپ ہی میں خیال کرتا ہوں سپیٹ کے ساتھ تھوڑا سا میں یہ آپ کو بھیجوں یا سر یہ والی سلائیڈنگل کرتا یہ سلائیڈ پاور پوائنٹ میں جا کے میل ہوگی سر ایک سیکنڈ ہاں جی یہ جو ہے نا یہ جو تھوڑا سا ٹرائنگل ہے ہاں یہ اوپر جو ٹرائنگل ہے ہاں جو ابھی ہے نہیں اس کے اندر ہاں ہاں آپ اس کو لائیں گے اندر یہ جو میڈل میں تھوڑا سا ریڈ سکوئر ہے ریڈ بناوا ہے یہ جو ٹرائنگل ہے یہ اس کا میں وایڈ فیس کر دوں سر یہ کی نوٹ کی فائل سینڈ کر دیں مجھے یہ کی نوٹ کی فائل سینڈ کروں گا تو کیا ہوگا سر یہ والی سلائیڈ مجھے دیں نا پھر میں یہ چک کرتا ہوں کیسے ہو رہا آپ بتاو آپ کیا کریں آپ اس کو جو ہے نا بھلکل ٹلٹ ٹلٹ لے جائیں یہ جو بنا ہوا ہے نا سلوپ جو نیچے جا رہا ہے اس کے اوپر آپ پورا ٹلٹ کر دیں یہ جو بنا ہوا ہے اس کو ٹلٹ کروں میں یہ جو ہے ٹرائنگل اس کو ٹلٹ کروں نا ٹلٹ کروں لو لو جی کرتے جائیں کرتے جائیں بس 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 اب آپ اس کو نیچے لے کر آئیں اندس ریڈ سکوئر یہ لو نیچے آگیا اب آپ اس کی تھوڑی سی اب آپ اس کو تھوڑا سا اوپر لے کر آئیں اوپر ٹلٹ کریں تھوڑا سا پرفیکٹلی ان دے سلوپ یہ اوپر اوپر لائپ ہو رہا ہے آپ اس کو سلوپ کے اوپر پرفیکٹلی لگائیں نہیں یہ پرفیکٹل نہیں ہو رہا ہو سر یہ ایسا نہیں ہو رہا آپ یہ آپ اس سامنے میں پر آ رہا ہے دوسری طرف لگا دیں تو شاید ہو جائی ہے ادھر لگا دیں تو شاید ہو جائی ہے نہیں سر آپ یالو کا دیکھیں یالو کی جگہ ہی نہیں ہے بچی ٹیٹر کسی بھی جگہ یالو کے دو اسے کر نہیں کر سکتے ہم نہیں وہ تو نہیں اللہ ہوں گے اس طرح تو پھر پھر تو وہ انٹیگریشن ہی سار ہوگی ہر کسی کے پیس کر کے چھوٹے چھوٹے لگا دیں پھر تو ایزیل ہو جائے گا پھر تو سر ایسے کر لیتے ہیں ہر کسی کے لیمٹی کر لیتے ہیں وہ آ جائیں گے سار یہ فائل تو سینڈ کریں آپ مجھے میں دیکھوں سے ابھی مجھے مجھے ایریٹیٹ کرنا شروع ہو گیا کیا ہونا شروع ہو گیا ایریٹیٹ کرنا شروع ہو گیا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا مجھے لگتا یہ نہیں ہو سکتا نہیں میں اسی لئے کہہ رہا ہوں سار کو فائل سینڈ کریں اس کو آپ اپنے تجھے دوپ چانمات اس پر ایریٹ یہ جو ہے اس کو مجھے پاور پوائنٹ میں دیکھ جانا پڑے گا سر یہی سینڈ کر دیں سیم فائل سینڈ کر دیں وہ میرے پاس ہے یہ کی نوٹ میرے پاس یہ ہے کی نوٹ کی نوٹ ہے جی جی تو اس پر ایزی لی پڑے گا پھر تو کوئی مستہ نہیں ہے ہاں اچھا جو میل تاہر سب کو کر دوں سب کو کر دیں وہ جو سمینہ بات کر رہی ہیں وہ تو اللہ کیسے ہی رہا کہ یہ پاسیبل نہیں ہے لیکن اب یہ آپ نے بتایا ہے ہے پاسیبل تو کیونکہ میں نے سے ایک طریق کیسے سوچا کمبینیشن اس کے کنے بن سکتے ہیں تو وہ تو ہم کوکی پاور فورک لے سکتے ہیں تاہر رمضان نوفل تو میں بھی کر دوں نادر مجھے میرے پاس ہے نہیں سر وہ ایکسپورٹ ہو جائے گا اونلائن چل جاتا ہی اچھا بس سر ایڈونٹ ٹھنگ دو دس اس پاسیبل سر نے کہا پاسیبل ہے اس لئے تو مزے کی چیز لگ رہی ہے یہی تو اس میں ٹویسٹ ہے اچھا تو پھر ایسے کرتے ہیں کہ جو ہے نا ایک کو بہت ان تینوں کو جو ہے نا ایکول سکوئرز ان چاروں کو جو ہے نا ایکول سکوئرز ایکول جیکٹینگلز بنا دیں اور پھر جو ہے نا ان کو سائیڈ بائی سائیڈ لے کر دیں جار وہ تو پھر تم چینج کر رہی ہو نا جیکسو پزل کو سر آپ تو بھی ہمیں ٹریویل قویشن دے رہے ہیں ٹریویل قویشن ہے یہ میری آنکھوں میں میری آنکھوں میں ٹریویل قویشن ہے کیوں ڈاز ناٹسین پوسیبل ٹو می جہاں پر یہاں پہ بلو لگایا ہے وہ یہاں پہ یلو لگائیں کسی تریقے سے روٹیٹ کر کے اور یہ بلو والے کسی دوسری سائیڈ لے پھٹ کریں گے پھر یہ ہونا ہے یہ بلیک سہی جگہ پر ہے یہ یلو کو یہاں پر کسی تریقے سے اس طریقے سے پھٹ کریں اسو روٹیٹ کر کے سو ڈیٹ اور اس سائیڈ باری جگہ پر بلو کی جگہ بات جائے روٹیٹ بھی کر روٹیٹ بھی کرنا ہے اس کو یہ لوگ روٹیٹ کر کس طریقے سے لگائیں کہ ہمیں بلو کے لیے جگہ بات جائے اور وہ کیسا طریقہ ہے اس طریقے سے بنائیں کہ رائٹ ٹرینگل ٹرینگل یہیں پر آئے گا یہاں پہ جایا ہے رائٹ ٹرینگل ٹرینگل اور کچھ Aside repeat کوئی پچ ہوا وہ آپ 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 quem آپ ان کیلکولیس آہ دسیزا نیو ایریا پرفیکٹلی آنیو ایریا نیو ایمرجنگ ایریا جس میں کیلکولیس کے جو پرانے تھیرمز تھے آہ یہ ایک لیڈ نے تو یہ ویسے ہی پروف کر دیا تھا کہ دیکھو یہ سامنے یہ ٹرائنگل ادھر ہی تو ادھر کرو تو ہو جائے گا سر ٹویلویئر اول رائنسٹائن نے بھی کیا تھا پریزیڈنٹ آہ پریز امریکن پریزیڈنٹ گارفیلڈ نے بھی کیا تھا پروف ہاں تو یہ اب یہ ایک لیڈ نے کیا تھا یہ سب سے پہلے اس نے کیا تھا اور ایک لیڈ کی کتاب جو ہے وہ ویسٹرن ورڈ میں زیادہ پڑھی جاتی ہے بنسبت بنسبت آپ نے پڑھی ہوئی ہے سر یوکلٹ کی کتاب تم سنو سیر وہ تو دوسرے زبان میں لکھی ہوئی ہے میں نے کیا پڑھ سکتا نہ ہو تو اس کی انگلیش ٹرانزریشن نہیں آ جاتی ہاں تو وہ وہ پڑھی ہوئی ہے زیادہ لوگوں نے بائبل کے نظر پڑھت ہمارے سے مقابلہ نہیں کر سکتے وہ ہم نے قرآن بہت زیادہ دفعہ پڑھا ہوا ہے اچھا اب یہ پریشانی کی بات ہے چھپکے سے بتانا مجھے ذرا پریشانی کی بات ہے یا خوشی کی بات ہے کیا ہم نے قرآن زیادہ دفعہ پڑھا ہوا ہے قرآن زیادہ دفعہ پڑھا ہوا ہے اگر پڑھا ہوا ہے تو بس صحیح ہے لیکن ایک لیڈ کے کتاب نہیں پڑھی نا ہم نے یوکلیٹ کی کتاب نہیں پڑھی اور یہ کیا یہ مجھے تھوڑا سا سیلی لگتا ہے یاس ہم تھوڑا سا سیلی لگتا ہے یاس کیا چیز کی جو یہ نا ہم نے دو ویرڈ ابیٹ ایکچلی اٹس نوٹ دات ویرڈ کیونکہ یوکلیٹ ویسٹرن تھا گریس تو اس کی بات یہ ہوتی ہے دوسرا جو بلیک والا ہے اس کو اگر اس کے اینگل چینج کرکے تو یہ ٹاپ رائٹ پہ لگائیں تو میں رہا کہ وہ جگہ پھل ہو جائے گی کہاں پہ لگا لیں کہاں پہ لگا لیں یہ ٹاپ رائٹ پہ رائٹ پہ ہاں جی رائٹ پہ رائٹ پہ اس کو لے آئے یہ جہاں پہلے ہم نے لگایا تھا نا فرائنگل ادھر نہیں جی یہ نیچے سے تھوڑا سا سلم ہے اس کو تھوڑا سا چھوٹا کرکے ڈال دینا اس کے اندر چھوٹا نہیں کریں اس طرح کرکے اس کو لے آئے اٹھا کے لائیں اس کو پھٹ کریں اس طرح جگہ پہ یہ یہاں پھٹ ہو جائے گا بس اس کو تھوڑا سا کس طرح سے اینگل بھومائیں تاکہ یہ پھٹ بھی ہو جائے اور ٹاپ والی جگہ جو ہے اس کو کور کر لے گا تاکہ ہمارا وہ جب سا ٹائنگل جہاں دو والا ایک پھٹ ہو تکیار آئے 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 یلو جہاں فٹ ہو جائے گا. یلو کو تو اس روٹیٹ کریں اس کے اندر فٹ ہو جائے گا. لے یہ سر یلو کو. یلو کو فٹ کریں. یلو اس میں فٹ نہیں ہوتا یلو. ٹرائے تو کریں. ٹائے روزے نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. اچھنے چھوڑے. یہاں تلاتے سب لیکھ رہے. یہاں تلاتے رہے تھوڑا سا. ٹرائے تو کریں وہ اگر اس پونے میں آکے فٹ ہو جائے. نہیں. اس کو کسی اور طریقے سے روٹیٹ کرکے نہیں ہوتا ہے. اس کو اٹھا لیں اور وہ بلو والے کو لاکھے تو اس کو ایک آرنر میں کوئٹ کرنے ہی گوشش کرتی ہے. اچھا چلیں. اس کو بلو والے کو لاکھے. اس بلو کو روٹیٹ کریں. اوہ اوہ یہ کیا ہو رہا ہے یار. بلو کو روٹیٹ کریں. یہ سر اس کی طرح روٹیٹ کرکے تو دیکھیں ٹکس ہو جائے. بلو کو اوپر کا رائٹ اینگل ہے رائٹ اینگل اوپر لے کے جانا پڑے گا. جب چلیں. ایف سوٹوٹٹٹ سے. اچھا آپ بلو والے کو کریں کہ جو ہے نا اس کا اکسٹ اس کی اپسٹ صرف جائے۔ اس کی اپسٹ صرف کریں. اس کی اپسٹ سائٹ کو نیچے روٹیٹ کریں. اور لیپن ہو رہی ہے. جسا آپ بلو والے کو چلیں گے نا اس کو اکلے کریں تو یہ اب تو فکس ہو جائے جیسا ہے ہے کارنر. یہ سب نیچے ہم نے وہ پونے میں جگہ کرنا لیکن یہ ہونا میری کال سکسیسفل آپ اس بلو کو تھوڑا سکسیسفل آپ جائے نا یہ ہماری تھوڑی سکی مدد کر دے بجے بھی یلو کے لئے بلو کے لئے فکس ہو جائے گا اوپر نہ لیکن نیچے والے کے ساتھ اس کو فکس کرنے گوشش کریں بلو کو نیچے کی طرف فکس کریں کہوں پہ جی اس طریقے سے اس کو کسی طریقے سے ایسا روٹیٹ کریں کہ یہاں پر فکس ہو اتنے حصے میں یہ تو فکس ہو گیا یہاں پہ یہ سارا تو نہیں ہو سکتا فکس کر یہاں تو پھر کیا کریں اس کو تھوڑا سا اس کو بڑے کل سیپ کر دیں روٹیٹ کر لیں اس کو فلپ کر کے دیکھنے لگا کریں فلپ کس ڈیریکشن میں کروں پھائٹ پھٹکٹی دی اوریزنٹل ہی کروں دی اب اب پھٹکٹی جس طرح سے وہ تھا اس کی طرح سے اس کی طرح سے خلقی جانا تھا لیتے آئے لے پھٹکٹی دی اے ضجم میں لگانا لگانا ہے اس کو ہونے میں فکس کرنا ہے اس یہ ہونے میں فکس کرنا ہے دونو بلیک کے درمیان آئے کونے یہ یہاں فٹ ہوں رہا ہے یہ یہ کہتے ہیں اس پروگرم کا اس قویشن کا نام ہے میں کتاب میں سے دکھا دیتا ہوں تمہیں اس قویشن کا نام ہے ایکولیڈز پروف آف دا پائیت آگورین پائیت آگورین موسیقی 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 میں پیپر پینسل کے ساتھ کرتی ہوں سر یہ تو پروف ہے یوکلیڈ کے یہ تو پویسٹن تو نہیں ہے آہاں تو یہ اس کا نام ہے نا یہی سے سرچ ہو سکتا ہے نا سر یہ کون اس بک کا نام کیا ہے یہ وہی پکے جو آپ اس دن کھا رہے تھے ہمیں ہم ہم ڈونڈ مائنڈ میہاں ڈونڈ مائنڈ میہاں ڈونڈ مائنڈ میہاں کلر کو کالٹ گڑٹ کو کوڈ اس طرح کیا گیا ہے کونسہ بک سب سے بڑا پیچھے ہم نے لگایا ہوگا ہے یہ جو نہیں اس کو فلس کر کے نا بلو اٹھا دیں اور بلو والی سائیڈ پہ نا اس کا جو اٹھا کے نا اس کا جو سٹریٹ اس کا جو لنبا بلک ہونا ہے نا پورا پورا جو لیف خیف را دیں لنبا بلک ہونا ہے یہ جو ہے نا بلیک اس کو اس طرح سے روٹیٹ کریں اور فلپ پہلے کریں روٹیٹ ہی کرار ہو یار مجھ سے اس نے روٹیٹ کرانا ہے سب سے بنا کریں گا میں نے اس کے ساتھ سے بنا کر دیکھنا اس کے ساتھ سے بن جاتا ہے مجھے لگا یہ بن گیا اب اس کے ساتھ یہ بن جانا ہے اب یہ ایسے نہیں کرنا اس کو نیچے والے اس کو نیچے والے اوپر لانا ہے یہ جو اس سے یہ ایسے کر کے جانا لکھ رہا ہے دیچے اس نے اس کے ساتھ بنایا ہے یہ جو میں نے جو بنایا ہے نا وہ خونا جو اس کا چھوٹا ہے وہ اندر کے ساتھ پہ اور جو بڑا ہے وہ اس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ میں نادر کرو نا اپنا شو کرو وہ اوکے سر بڑے مزہ کی گیم ہے کون سی یہ اچھا اس کو ایک منٹ کے لیے سیف کر دو سیف ہے سر سیف کر دو اور مجھے بالکل سکرین دکھاؤ کیا دکھاؤں سکرین نیو سکرین چاہیے مجھے میں ایسے کرتا ہوں تو نئی ونڈو کھول لیتا ہوں نئی ونڈو کیلے کھولتے ہو سر یہاں اپشن ہے فائل پہ جائیں گے نیو ونڈو یا تم یہ جو جبرا فائل پہ کر رہے ہو جی میں سکس پہ آجا سر نہیں انڈو ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ تم لکھو سائن ایکس آف تی ایف ایکس ایس لارجہ دن زیرو نہیں سائن ایکس اوور تی نہیں بس ٹھیک ہے سائن او ایکس اب اس کو ڈیفرنشیٹ کرو اور پھر دوبارہ پلوٹ کرو ایسا ایک منٹ ہے جو ایک منٹ نہیں ابھی ریفرنشیٹ نہیں کرو سائن او ایم ایکس کر دو سائن او ایم ایکس سائیڈر بنائے گا نا وہ او اور رنا ہاں کیا ہو گیا ہو ہاں تمہیں عوال نہیں سنائی تیری بریکٹ میں ڈالنا پڑے گا ایم ایم اور ایکس بریکٹ میں ڈالنا پڑے گا ہم کر دو نا یار ایم ایکس سے کیا مسئلہ کیا ہو رہا ہے ہم نادر نادر تم کہاں غائب ہو گئے وہ نادر نادر کیگر ہو گئے تم ایم ایکس کیوں نہیں کرتے یہ سوہب ہر دیکھیں کیا ہو گیا نادر کو سر اس کا انٹرنیٹ سلوہ ہے اس وجہ سے ہو رہا ہے پرابلم ہو رہا ہے اس کا انٹرنیٹ سلوہ ہے میں پھر میں خود سے کر کے دکھا رہتا ہوں شیئر کر کے ونڈو کھولنی پڑے گی پھر اس تک نہیں جائے گی چلو کرو نادر نادر غائب ہو گیا جی اب بھی چلا گیا واپس آئے گا بھی واپس نہیں آئے گا اب آپ کو میری آواز آگا یہ میں اب اپنی اپنی سکرین شیئر کرلوں کرلو یہ دیکھ لیں سر میں نے ایم ایکس کب کا کر لیا ہے سائن او ایم ایکس یہ ایم ایکس کنسل کرو اسے اوکے کر دو اپلائے اپلائے کر دو اچھا اب سائن کے ساتھ ان لگا دو سائن کے ساتھ ان لگا دوں سائن کے ساتھ سائن کے ساتھ باہر باہر سائن ان نہیں یہ سائن ان یعنی سائن کے باہر لگانا ہے ان سائن کے باہر او یہاں ان ان ملتین یہ بیکٹ سے ملٹیپلائی ہو جائے گا وہ سائن شروع میں لگانا ہے ان ملٹیپلائی بائی سائن ایم ایکس ان ملٹیپلائی بائی ہاں اب ٹھیک ہے ملٹیپلائی بائی سائن ایکس اوکے کریئٹ سلائیڈر فار ان ٹھیک ہے اچھا آپ اس کو ڈیفرینشیئٹ کرو کس کو اس کو ڈیفرینشیئٹ کرو پوری ویف فارم کو اور پھر پلوٹ کر دو پوری ویف فارم کو پلوٹ کر دو اوکے اب کلر چینج کر دو اس کا ایک آل رائٹ ایک سکنٹ سر وہاں تھا کیا کر رہے ہو تم سر وہ ایک میں وہ ڈھونڈ رہا ہوں جہاں سے وہ میں نے اس کا کمانڈ لیا تھا کمانڈ انجیو جبرا اس کو بیٹھ لیں آنین آدھی ڈیریویٹیو کمانڈ یوز کرنا ہے آپ نے ڈیریویٹیو نکالنے لیے ڈیریویٹیو ہاں بتا دیں نا اس کو ڈیریویٹیو کی کمانڈ اچھا سر پہلے میں سائن یار پورا وہ لکھنا ہے پورا جو میں نے کہا تھا وہی لکھنا ہے نا این سائن اف ایم این ایکس ایف ایکس لکھ دو نو بس ایف ایکس لکھ دو بس نادھی نا ڈیریویٹیو آف ایف اف ایکس لکھ دیں گے تو اس کا ڈیریویٹیو لے لیں ایک سکنڈ یہ این کو کیا ہو گیا ہے یہ ڈوئنگ پتہ نہیں سیر یہ خود ہی چلنے لگے تم یہ کمانڈ مائنس کرو ختم کرو اس کو اس کے بعد دوبارہ لکھو کمانڈ یہ جی کمانڈ ڈیلیٹ کرو اب لکھو اب ڈیریویٹیو پر لکھوا دیں سوہیب اس کو ڈیریویٹیو ایف او ایکس کتنا تھی بات تھی پھر پھر یار اس کو ایک کو ریڈ کلر کر دو ایک کو بلو کلر کر دو اوکی اچھا اب این باہر ہے نا یار ایک ہی کلر نہیں کرنے کو میں نے کہا تھا اچھا این کو تھوڑا سا بڑھا دو کتنا تھوڑا سا بڑھا دو کتنا اچھا اب مجھے یہ بتاؤ ڈیریویٹیو کمانڈیویٹیو کونسا والا کلر ہے ڈیریویٹیو ڈیریویٹیو اس بلو اب میری بات سنو ماوس کو چھوڑ دو چھوڑ دیا ہے ماوس کو چھوڑ دو لسن ٹو می جو تینس کی گینř پکری بھی او اس کو بھی نیچے رکھ دو سر نیچے رکھتی تھی کب کی اچھا آپ اس کو اس کی طرف دیکھو بھی مت سر کبھی دیکھ نہیں رہا تھا اچھا اب یہ جو نیلی والی ہے یہ derivative ہے نا blue one blue one اور یہ جو orange والی ہے یہ original ہے ٹھیک ہے yes sir تو یہاں text میں لکھ دو text میں لکھ دو کیا تھا n باہر تھا نا n n sin of mx n sin of m mx mx یہ فنکشن لکھتو ف فقسی اچھا ٹھیک ٹھیک یہ okay اب اس کو پیس کر دو اس کو صدق تک کتنو اس کو صدق نہیں ٹیکس میں جا کے ہاں ٹھیک ہے آہ میڈیم لارج میں لارج کر دوں بس ٹھیک ہے اب تھوڑے اس کو اوپر کر دو اس کو اس کو اوپر کر دو نا یہ جو لکھا ہوئے تم نے ذرا اوپر کر دو اس کو اس کو یہی نینے دو میں صرف اس کو کہہ رہا ہوں جو لکھا ہوئے اس کو اوپر کر دو ہاں اچھا اب میں تم سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں ٹینیس کی گین نیچے رکھ دو اب میں نے پکڑ لیا سر جب ہی تمہیں کہہ رہا ہوں آپ نیچے رکھ دو ٹھیک ہے ہم ان کا ایمپلی چوڑ پڑھانا ایمپلی چوڑ کا پتہ ہی کیا ہوتا ہے آہ یس سر کیا ہوتا ہے سر the highs and the lows of a wave نہیں مجھے اس کی اس کی ہائٹ بتاؤ جو نیلی نیلی والی ویف فارمیں اس کی ہائٹ بتاؤ کتنی ہے اس کی ہائٹ ہے to اس کی ہائٹ 2 ہے ہاں ٹوپونٹ فائیو ٹو ٹوپونٹ فائیو ڈوپ ایرو فائیو ایرو فائیو ہے اچھا اس کی ہائٹ ہم نے بڑھانی ہے جبکہ آہ جو ریڈ والی اس کی ہائٹ نہ بڑھے سر بٹ دیئر ان سنک دیکھو بات سنو میں تم سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں تم اس کا جواب سوچو بجائے اس کے کہ یہ کہنے کے دیئر ان سنک مجھے بھی پتہ ہے دیئر ان سنک جب ہی تو تم سے میں نے ایسا سوال پوچھا ہے جس کے بارے میں تم کو یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ریڈ والی جو ہے اس کی تم نے اس کا مینگنیچور نہیں بڑھانا اس کا بھی مینگنیچور 2 ہے نا جی اس کا مینگنیچور بھی 2 ہے نا یس 2.05 چلو جار 2 یہ ہے نا اور بلو کا بھی 2.05 ہی ہے نا اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ایک سیکنڈ سر ہم ریڈ کو ایک constant function بنا دیں نہیں جی constant function نہیں بنانا سائن اس کو چھیڑنا ہی نہیں ہے چھیڑنا ہی نہیں ہے اس کو چھیڑنا ہے لیکن اس کو اس طرح سے انٹیلیجنٹلی چھیڑنا ہے constant function نہیں بنانا sign function نہیں رکھنا ہے اس کو اس میں کوئی change تو کرنی ہے تم نے کہ جو جو ریڈ ہے اس کی اس کا amplitude وہی رہے لیکن جو نیلے کا amplitude ہے وہ بڑا ہو جائے سوچو پہلے سوچو اس کے بارے میں don't do anything your battery is running low my battery is running low سر ایک سیکنڈ دیں charger لگا دوں سب کو یہ انٹریسٹن سوال آتا ہے نا تو تمہاری بیٹری لو ہو جاتی ہے ایک سیکنڈ اچھا charger لگ گئے سر اچھا چلو اب مجھے یہ بتاؤ کہ پہلے سوچو ابھی ہاتھ میں لگا ماؤس کو نہیں ہاتھ لگانا تم نے hit and trial نہیں کرنا all right sir hit and trial نہیں کرنا بالکل بھی wait sir let me try something نہیں 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 don't try anything نہیں ہوگا نہیں ہوگا تم نے کیا کرنا ہے پہلے سوچنا ہے کہ یہ سامنے fx لکھا ہے نا جی تم نے n کو vary نہیں کرنا پھر میں نے n کو کرنا ہے میں نے یہ نہیں کہا میں نے یہ نہیں کہا کہ کس کو vary کرنا ہے میں نے تمہیں یہ بنیادی functions کی جو definition ہوتی ہے نا اور جو derivative کی definition ہے یہ اس کا test ہے تمہارا پھر میں نے n شکل ہے پھر میں نے یہ پھر میں نے یہاں ہاں ہاں جی آجاو اوپر آجاو مدد کر دیں ہاں سکرینوں سے آجاو سحیب بھائی تھوڑی سی مدد کر دیں نفال کوئی بھی نہیں نہیں یہ مدد نہیں کرنی یہ بیسی دیفنیشن کی بات ہے اگر تمہیں دیفنیشن نہیں پتا تو پھر تو تمہیں خوش بھی نہیں پتا یہ سوال میں نے ساری رات بیٹھ کے تمہارے لیے سوچا ہے سر تو پھر میں بھی یہاں ساری رات بیٹھا رہا ہوں گا آن سے دھوننے کے لیے نہیں لیکن جواب جو ہے وہ اس کے لیے ساری رات بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا کہے لےھی بھیفٹ روی رائے ہوں گا ہوں گا کرنیا رکلا کئی چون بھی ماں ج بھی بیٹھنے کیا ہے آجو آجو golden کچھ کر دو ہوں نیبر نہیں آیا اس میں نے کہا کچھ پینے پینے لیے دے کچھ کرنا نہیں ہے تم نے پیچو اس کو کیا کریں گے سر ایک سکند سر 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 ہم 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 ریڈ والی لائن کو انٹیگریٹ کریں سم وے یار انٹیگریٹ نہیں کرنا تو میں نے تم سے کہا ہے نا ایک بات کہ یہ تمہارے سامنے فنکشن لکھا ہوا ہے ایف ایکس یہ ایک بیومس میں ہوا ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آرہا یہ کیسے کریں یہ پائتہ گورس سیرم کا بروف ہے سر اچھا ایف اف ایکس ہے اب آگے جائیں ایف اف ایکس کو وہیں پہ رکھو جہاں پہلے لکھا ہوتا اچھا اب یہ اب آپ کہہ رہے تھے کچھ میں کہہ رہ تھا کہ ان کو چینج نہیں کرنا okay we will not change n we will change m میں نے یہ نہیں کہا i am questioning will we wait sir ہم بس ایم کو ہی موف کریں گے سر یہ کیا ہوا گیا all we will do is move in اب اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ریڈ والی لائن it stays on two consistently یہ ایم کیوں چینج ہو گیا میں نے چینج کیا ہاں میں نے چینج کیا سرائجر سے ایم 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 چینج کرنے سے اس کا ایم تیچوٹ کیوں بڑھ گیا ہاں 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 ہم weird sir i will i solved your thing by just moving a slider two will always remain in any position if you can see here i have done this 1.8 i have taken it back to 2 see this is 2 and when i change it it will come again 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 and it will go up to the differential i think it has something to do with with it being a differential and the original not being a differential sir why don't you reply i am asking i am people i am i am i am it was not supposed to تصور ای اور ایراد ہے تصور ای ایراد ہے ترال ایراد ہے اسی طرح ایراد ہے عملی ایراد ہے موسیقی 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 سکیل کو ہوریزنٹل سکیل کو چینج کرو ہوریزنٹل سکیل کو آل رائٹ یہ وہ ایکس ایکسس پہ آوگے تو دو ایروز ہاں سر is this good یہ تمہیں یہاں سے دیکھو رائز آور رن تو اس کا پہلے بھی وہ ہی تھا ابھی بھی وہ ہی ہے اور تھوڑا سا سکیل کو چھوٹا کر دو ایم کو تھوڑا چھوٹا کر دو تاکہ یہ یہ ویڈن رینج آ جائیں اور چھوٹا اور چھوٹا بس یہ دیکھو اتنا نہیں اتنا چھوٹا نہیں تھوڑا زیادہ اب بتاؤ سر اس کا رائز آور رن سے ہو گیا سکتا ہے سکتا ہے یا یہ اس سے آور رویٹ کو چینج کرنے سے آہ جو آہ بلو کرو تھی اس کا ایمپلی چھوٹ کیسے چینج ہو گیا آہ 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 موسیقا 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 موسیقی 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 اوکی آل رائٹ سر سو ہم کہا تھے ہلو سر تو ہم کہا تھے یہ اس کی سلوپ بڑھنے سے اس کا امتی چوٹ کیوں بڑھ گیا کیونکہ سر اس سر ایکسپینڈنگ ایک آن دی ایک ساکسس موسیقی 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 اس کا مطلب ہے کہ اس کا رائی زیادہ بھڑنا چاہیے ٹائم ایکسس اگر ایم کو چینج کرنے سے ٹائم ایکسس میں دیکھے کیا فرکار ہے کھوڑا سا چینج کریں ایم کو آگے پیچھے کریں ایم 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 فور موم ایم کو نہیں چھڑنا ایم کو نہیں چھڑنا ایم کو ایم فور مادر مادر والا ایم جائے اس کو چڑے دیکھنے نا دیکھنے کیا چینج اس کو ایکسپین کرنے آپ کیا ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے کہ ایم کو ایکسپینڈنگ کیا کہتے ہیں ایم کو یا تو بڑھائیں یا کم کریں ایک طرف ایک چیز کریں ابھی تو دونوں چیزیں کریں جب آپ اس کو کھڑھاتے ہیں تو یہ ایکس ایکسس سے کام آتا ہے اگر آپ اس کو زیادہ کرتے ہیں اگر آپ اس کو زیادہ کرتے ہیں اگر آپ اس کو پیچھے کرتے ہیں پھر وہ پلس ہو رہا ہے پھر وہ ایکس اس پہ ٹائم ہے تو آپ اگر ایکس سپے ٹائم ہے تو آپ اگر ایم کو تھوڑا سا بڑھائیں تھوڑا سا بڑھائیں بھی پھر پہ پھر 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 کھ سا ہوں ٹھوڑا سا بڑھائیں بس آرہا ہے ابھی ایک چیز دسکرس کرنا ابھی ایک ایم کو آپ ایک ویلیو ٹو پر رکھیں اور پھر ٹو سے ٹو پونٹ پائی پر لکے جائیں ابھی ایک چیز کریں اب ٹو پونٹ پائی پر لکے جا رہے ہیں تو بس بس اب اس کو آپ دیکھ کے کیا آپ کے مائنڈ میں آرہا ہے کہ کیا کر رہے ہیں اس کے مائنڈ میں آرہا ہے کہ جو ہے نا یہ ریڈ آپ کو اریجنل فانکشن ہے نا ایس فی ایکس کو آپ ایس کو اسی مائنڈ کا شمع دیسٹنس بتا رہا ہے کسی گاڑی کا دسٹنس وای ایکس پر دسٹنس ہے اور ایک ساکس پر ٹائی میں ٹھیک ہو گیا تو سمجھلیں کہ لال والا کر جو ہے نا یہ دسٹنس شو کر رہے ہے تو اب اس ایم کو جب آپ پہلے پھر سے ٹو پہ لے کے ہیں ٹو پہ لے کے ہیں ایک ڈہا ٹو پہ دیکھ لے رہے ہیں ٹو پہ اس طرح بن رہا ہے اور پھر 2.5 پہلے ٹو پہلے لیا ہے پہلے آرام سے ٹھیک ہے ٹو پہنٹ ون بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب آپ یہ دہیں کہ ابھی آپ دہیں کہ ٹائم ایکس ایکس پہ ٹائم ہے نا تو ون سیکنڈ میں اس نے کتنا ڈسٹنس ٹیول کیا ہے اندازن اس نے ٹیول کیا ہے ون پوائنٹ سیکس نہیں نہیں ون سیکنڈ میں یہ بلو کو آپ ہائٹ کر دیں بلو کرو کیا ہے 2.5 بلو کرو کیا ہٹ میٹھ کر دیا نہیں نہیں مجھے پتہ ہے بلو کرو کیا ہٹ میٹھ کریں میں اس کو دیکھ سکتا ہوں ون مینٹ یہ ون سیکنڈ پہ ٹو پوائنٹ فائی میٹرز 1.5 میٹرز ٹھیک ہو گیا اب م کو 2.5 کریں م کو 1.5 ہے کچھ بھی کر دیں ٹھیک ہے 2.8 ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ 1 سیکنڈ میں کتنا ڈسنس ٹیول کر رہے ہو اب 1 سیکنڈ میں کر رہا ہے 1 1.8 مطلب چینج ہو گئی نا یا نہیں چینج ہو گئی مطلب اب اگر آپ دیکھیں کہ 1.5 میٹر جو ہے جو ٹیول کر رہے وہ اب کتنے ٹائم میں کر رہے اب آپ یہ چیک کریں کہ 1.5 میٹر جو ہے جو کہ پہلے آئیتا 1.5 میں 1 میٹر پہ ہو رہا ہے تو مطلب یہ مائنس ہو رہا ہے like I have been saying نہیں چلیں اس کو ابھی تھوڑا کنفیزنگ ہو رہا ہے میں بتا دوں اس کی دوبارہ اس کو تو پہ لے کے آئے ہم کو تو پہ لے کے آئے سوری تھوڑا سا پوائنٹ ہے آپ کو ابھی سمجھنا جائے گا آپ بھی بتائیں گے ہم جواب ٹوٹو لے کے آجائے ہم کو ٹھیک ہے اب آپ دہیں گے اس کی جو ریڈ کا دیسٹنس کی ہے اس کی جو پیک ہو رہی ہے جو سب سے زیادہ دیسٹنس نے ٹیویل کیا وہ کترے سیکھنڈ میں کر رہا ہے نہیں یہ جو ریڈ کو حالی دیکھنا ہے ریڈ کو آپ دیکھیں تو جب پیک اس کی جو ریڈ کی جو پیک ہے وہ 1.75 ہے نہیں اس لئے تو کہہ رہا ہوں آپ کو یہ بلو کو ہائیٹ سب سے ن نہیں اس کی ہائیس پیک اس ایک لئے ن نہیں ن اور ایم کی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ ریڈ کی جو پیک ہے وہ کتھرے ٹائم میں آرہی ہے ریڈ کی جو پیک ہے وہ آرہی ہے 1.8 پہ پھر آرہی ہے 1.8 تو نہیں ہے دوبارہ دیکھے کیا ہے پیک کتھے ٹائم پہ آرہی ہے 1.8 یہ دیکھ لیں دوبارہ دیکھیں آپ 1.8 یہ دیکھ لیں 1.8 ہے اور 0.8 اس کو آپ مجھے لگ رہا یا یا 0.8 ہے 0.8 ہے سوری سوری ٹھیک ہے اب آپ اس کے ایم کو 2.5 کریں ایم کو ایم فرم یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بس ٹھیک ہے 2 سے بڑا 2.5 اب آپ دیکھیں کہ وہ جو 0.6 پہ بس آپ کو یہاں سے آپ پتہ چل جائے کیا یہ مائنس ہو رہا ہے کی ڈسٹنس مائنس ہو رہی ہے ڈسٹنس کو مائنس کچھ بھی نہیں دیکھیں آم مائنس میں شاید آپ صحیح کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا یہ مائنس میں ہو رہے ہیں یہ آپ دیکھ لیں دی سپید یہ تائیم یہ جو ہو رہے ہیں جب ہم ایم کو بڑھا رہے ہیں ایٹ ایٹ موووینگ این نیگیٹیف سپید ایٹ پرابلم آمی کدھر ہو ایٹ 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 سپید میرے پاس آنا ذرا اگر میں ٹرمز آف اس زیرو پوائنٹ فائف کرتے ہیں تو پھر زیرو پوائنٹ ٹو مائنس ہو جاتا ہے اور اگر میں آپ 3 پہ لے آؤں آپ دیکھ لیں اگر میں اس کو 3 پہ لے آؤں تو اب اس کی ہائیس پوائنٹ ہوئی گی 4 پوائنٹ 5 پہ تو اس سے کیا کنکلوجن کیا سپید نگیٹیف سپید کیوں کہہ نگیٹیف سپید کانکلوجن نگیٹیف سپید کیوں کہ دیکھ لیں جب آپ یہ پھائیف پہ آئے گا یہ دیکھ لیں یہ مائنس ہو رہا ہے کیا مائنس ہو رہا ہے ایک ایک سکند میں آتا ہوں بھی مائنس میں کیا؟ جی مجھے نادر سکتے ہیں یہ بلو کرف کو تو ہائٹ کریں آپ لوگ کرف کو چھپا دیں یہ موونگ آر ایدیو سپیڈ اگر آپ دیکھیں تا رہا ہے پی کے منس ہوتی جا دی ہے ٹائم والی انٹرول پہ ٹائم والے ایکسز پہ یہ مائنس ہوتی جا رہی ہے ایسا کریں یہ جو نیگٹیو ایکسز ہے نا وائی اور ایکس یہ دونوں ہائٹ کر دیں وائی اور ایکس دونوں ہائٹ کو دونوں ہائٹ کر دیں اس کی سیٹنگ میں جانا پڑے گا یہ جو ہے نا گراف کو رائٹ لکھ کر کے سیٹنگ پہ جائیں یہ آپ سیٹنگز میں اس کی جائیں گراف کے سیٹنگ یہ جو گراف پیپر ہے نا یہ اس پہ رائٹ کر کے ہاں اب وائی ایکسز میں یہ کرنا ہے کہ جو پوزیٹیو او ایک سکنڈ ایک سکنڈ ایک سکنڈ جب میں ایکس ایکسز پہ جاتا ہوں اٹھ شوز ایم اور جب میں وائی ایکسز پہ جاتا ہوں اٹھ شوز این him so that means y is equal to m and x is equal to n نہیں یہ تو آپ جو آپ نے text میں لکھا ہے وہ ن اور م تو وہ جو آپ نے f of x equals to n times sine of mx یہ جو چیز ہے یہ سکنڈ آپ سکنڈر کو دیکھیں n والا جو سکنڈر ہے him گا تو اس کو بھی دیکھ لیں ابھی تو وہی چیز آپ کریں اس کو ایسا کریں این کو ون کر دیں پہلے این کو ون کریں یہ جو این فور آم این کو ون کریں این نیچے والا ہے اس کو ون کر دیں ٹھیک ہے بس اس کو اپنی چھرنا آپ نے این کو نہیں چھرنا یہ دیکھ لیں اب میں جو یہ کرتا ہوں یہ دیکھ لیں آہ میں ایسے کر دیتا ہوں کہ اس دیکھ ستہا ہوں آپ جب انShra when i click x-axes، ảo nrf y-axes کو کلک می نا ہوں نا ہوں شب یہ ہوا چاہます یہ آہ کی ح . what oh i think i've got our problem dr shrieff dr dr shrieff are you in the audience of this wondrous play ڈاکٹر ڈاکٹر اشرف ڈاکٹر اشرف ڈاکٹر اشرف اقبال 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 ڈسکس کریں اس کے کمائی کاف ہے اچھا تو پھر آپ آپ کسی کوئی پلیز ان کو کال کر دے تاہر سر یا سہیب سر آپ ان کو پلیز کال کر دے ڈسکس کریں ڈسکس کریں نادر آپ یہ پوائنٹ اپنا بتایا نا یہ ریکارڈنگ میں دیکھ لیں گے اگر آشف صاحب ابھی نہیں دیکھ رہے آپ اپنا جو بھی وہ ہے اس کو بتا دے پوائنٹ کیا بتا دے سایر صاحب بھی بتا دے سایر صاحب بھی بتا دے وہ بھی بتا دے م is equal to both the y axis and the x axis the only thing ہاں بھئی ہو گیا کام تمہارا باسد yes sir i found it out یہ بات یہ ہے that m is equal to both the y axis and the x axis and میں آپ کو اس کا پروف بھی دکھا دیتا ہوں اچھا نہیں مجھے پروف نہیں چاہیے اب وہ سائل سائلوں کی ریس پہ جاؤ اور یہ جو یہ جو تمہاری لینئر کرو ہے نا which one یہ لینئر کرو a a والی a a اس کے اندر ایک high frequency sine wave چھوٹے amplitude کی ڈال دو تو یہ یہ اس طرح چلے گی straight line میں تو کوئی نہیں چلتی نا car کبھی بھی تو وہ composite function بن جائے گا اس میں sine wave جمع کر دو تم اس کو اندر plus plus sine x یہ مجھے نہیں پتا یہ تم ان سے پوچھ لو کہ یہ car of command کے اندر ہاں ہاں ایچ کے آہ مجھے نہیں پتا یہاں پہ کہ نہیں نہیں یہ نا نا جہاں جو vertical ہے جو یار نہیں یار یہ نہیں اس طرح جلدی نہیں کرتے جو vertical part ہے نا اس میں جمع کرنا ہے اس کی اندر نہیں تم نہیں نہیں کھولو ایک ونڈو نہیں ونڈو کھولو اپن ایو ونڈو اپن ایو ونڈو لکھو لکھو is equal to x اچھ اب لکھو اب دوسرا function لکھو y is equal to y is equal to لکھو na y is equal to x plus 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 point one sign of x ہو گیا ہے پھر تو point five کیا point five کہا تا fifty one نہیں کہا تھا اور sign two x کر دو یا sign three x کر دو sign three x sign three x صرف three x ہی تو کیا ہے sign three x x کے ساتھ three ڈال دو x کے ساتھ three ڈال نا بس اب دیکھو کیا آتا ہے سکر میں اس کو بنا دوں آ اب دیکھ یہ تو کیوں کیا تم نے چا پھر three کر جاتا ہے نہیں three بھی نہیں کرنا x ہی رکھنا اس کو اچھا اب یہ point five کی جگہ point four کر دو point three کر دو بلکہ point four بس point four point four ٹھیک ہے point four اور three کی جگہ five کر دو دیکھو کاریں عام طور پر اس طرح سے چلتی ہیں ہاں دیکھو کاریں عام طور پر اس طرح سے چلتی ہیں کبھی آگے جاتی ہیں پیچھے جاتی ہیں کبھی تیز ہوتی ہیں کبھی ہلکی ہوتی ہیں اب اس طرح کی کاروں میں ریس کروا ہو ٹھیک ہے آل رائیٹ سیر آہ اب تمہیں سمجھ آیا کمپوزٹ فنکشن کتنے مزیدار ہوتے ہیں اور سلوپ آہ سائن ویو کی جو ہے وہ کس طرح اس کے ڈیفرینشل کے ایمپلیچوٹ کو بڑھا دیتی ہے ہاں یس سر بات یہ تھی آہ یو آل آٹ یس آف کورس یو آٹ می کی یہ جو ہمارا تھوڑا سا ہک ہویا تھا آہ ہاں یو آٹ آٹ اس ویل اگزیک لی سر یو آر جینیس یار آہ 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 جینیس آہ آہ اچھا آپ آپ کو پیڈا گو جس کہ دی آہ 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 تمہارا ٹیسٹ ہوگا کل تمہارا ٹیسٹ ہوگا آہ فانکشنز انٹیگریشن اور ڈیفرنشیئشن میں سے ٹھیک ہے فانکشنز انٹیگریشن اور ڈیفرنشیئشن آہ فانکشنز کے اندر ہم کیا کریں گے فانکشن کے اندر یہی سائن فانکشن ایکس پونینشل جو ہم نے اب تک کیے ہیں ان سب کو سٹیڈی کریں گے آل رائٹ اوکے خدا حافظ آہ 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 آل آئی جی ریسٹ آف دی پیپل خدا حافظ آہ 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 آہ